پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور تیس ہزار تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہیں بچوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہزاروں کے تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخات ہیں اور آنے والی وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں، بحشی بن چکے ہیں اور اسرائیل کی ہرندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس موسیٰ امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ دنیا میں انسان حقوق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گا ان کو اور اسلامی دنیا کے حکم برانوں کو بھی حیاء کرنے چاہیے ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس میں خان خرگوش کے مزے لے رہی ہے ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے دنیا کو اللہ نے قائب رکھ رہا ہے عزت اللہ نے دینی ہے رضق کا مالک اللہ ہے ترقی کا مالک اللہ ہے اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے وہ سب دنیا کے حکمرانوں کو خداوں کو جانتے ہیں امریکہ کی خدایی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی خدایی کا اقرار کرتے ہیں فلسطینوں کا حصیبت کم ہو جائے گی ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کرتے ہیں درندوں کی موں میں چھوڑ دیا ہے کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیاء آئے کچھ تو شرم آئے کچھ تو اپنے قلبی کے حیاء آئے کے پاس ہو بہت افسوسناک صورت ہے حال ہے اس وقت کہ ہم سب لوگ ہیں عزت اللہ کی جمع تلڑ رہے ہیں لیکن ایک مسلمان قوم کی دو تین مہینے کے اندر تیس ہزار تک شہادتیں یہ بھی تو کوئی موں سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس بارش آتی ہے بارشوں کے اندر اسی ماں ہیں جو ہے بچوں کو سنبھال نہیں چلتی کسی کو رحم نہیں آتا ہم کی حالات پر گھاس کھا رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور ان مر جاتے ہیں اسی تو یہ کوئی حالت ہے